حضم کمزور ہو جیسی ہی دودھ پیتے ہوں فوراں الٹی کر دیتے ہوں قیہ کر دیتے ہوں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف تین چیزیں ایسی آپ کو بتانے والا ہوں جس کو بنا کر استعمال کرنے سے انشاء اللہ تعالی ان کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں ہم سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش حامدید کہتا ہوں جن بچوں کا نظام حضم کمزور ہے والدین ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہتے تو ایک آسان سا نسخ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام بچوں کے لیے مفید ہے کہ جیسی ہی ان کو دودھ فیڈ کروایا جاتا ہے فوراں سے ہی الٹی کر دیتے ہیں اور جیسی ہی الٹی کرتے ہیں تو موٹے موٹے ذرات دودھ کی شکل میں یہ جیسی دودھ پھٹا ہوا ہوتا ہے اس شکل میں خارج ہوتا ہے یہ جیسی ہی وہ دودھ پیتے ہیں فوراں ہی موشن آ جاتا ہے ان کے نظام حضم کمزور ہو چکا ہے تو ان سارے کے سارے بچوں کو یہ نسخہ بنا کر استعمال کروائیں عمر اور کیفیت کے اعتبار سے انشاءاللہ تعلیم چند دن استعمال کروانے کے بعد یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا چاہے وہ ماں کا دودھ پی رہے ہوں یا ان کو کوئی بھی دودھ پلایا جا رہا ہو وہ جزوے بدن بنے گا ان کی صحت بڑھانے کے اندر معاون اور مددگار بنے گا اور جیسی ہی وہ دودھ پیتے ہیں الٹی ہو جاتی ہے قیہ ہو جاتی ہے اس مسئلے سے بھی ان کو چھٹکارہ مل جائے گا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی وارے بٹن پر ضرور کلک کریں یہ سامنے جو نمبر شور ہے میرے یہی تین نمبر ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو وٹس اپ پر میسج کر دیں گے مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا نسخے کے عجزہ غور سے سن بھی لیں اور طریقہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے اور اس کو استعمال کیسے کروانا ہے نمبر ایک آم کی خوش گٹھلی ایک گرام سینڈہ نمک ایک گرام شہد دو گرام آم کی گٹھلی اور نمک کو باریک پیس لیں پاورڈر کر لیں اور شہد میں ملا کر اس کو محفوظ کر لیں بچے کی عمر وزن اور مرض کی نویت کے حساب سے تھوڑی سی دوائی انگلی پر لگا کر صبح شام بچے کو چٹائیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے ایک دو دن ہی آپ بچے کو استعمال کروائیں گے تو یہ جو دودھ الڈ دیتا ہے یہ قی کر دیتا ہے یہ موشن آ جاتے ہیں جیسے ہی دودھ پیتا ہے تو یہ اس کی کیفیت مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اپنے بھائی کی ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ